خطیبِ صداقت علی ننا مولانا صحیح علی متقی زیدی صاحب قبلہ نے اپنے مخصوص انداز میں بہترین گوشے مولا کائنات کی فضیلتوں کے بیان فرمائے اور عزیزات آج ہمارے جشن میں ایک ایسی شخصیت بھی تشریف فرما ہے جو اس بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتی رہی ہے اور راج کے جشن کے موقع برمی مسلسل وہ تشریف لاتے رہے ہیں ناب محسین نظر صاحب جو اس وقت راج منطری کے عدے پر فائد ہو کے یہاں تشریف فرما ہے اپنی مومنیت اور مولائیت کے سبب ہماری قوم میں تو بارال ان کا ایک وقار تھا ہی ایک عزت تھی ہی اور مزید معصومین کا کرم یہ ہوا کہ مختصر تین سال کی سیاسی خدمات کے اطراف میں حکومت وقت کو پانچ پانچ منطرالے ان کے حوالے کرنا پڑے اور اس سے بھی بڑھائے کہ عزاز آج ان کو ملنے جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ مولا کائناز کی اس ولادت کے جشن ہیں خطیب اہل بیت آلی جناب مولانا سید میسم زہدی صاحب قبلہ جو ادارہ مولود حرم کی روح رواں ہیں ان کے دستہ مبارک سے ان کی گل پوشی کی جاری ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے دستہ مبارک سے جناب موسیم رضا صاحب کی یہ ہمارے راج منصر کی بل پوشی کی اور ہمارے راجہ صاحب جو اس جشن مولود حرم کے کنوینر ہیں وہ ان کو بکے پیش کر رہے ہیں اور راجو بھائی ہمارے انہیں نے شال مسرد پیش کی ان کو اور باواز بلن نار حیدری آلی حضرات اس جشن میں کبھی کسی سیاسی شخصیت کا کوئی استقبال نہیں ہوا لیکن ہمارے بھائی موسیم رضا صاحب ہر سال اس جشن میں تشریف لاتے رہے ہیں اور اس سال بھی کچھ دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑا خوبصورت سے جملہ کہا اور انہوں نے کہا میں جشن میں حاضر ہوں گا لیکن وزیر بن کے نہیں حاضر ہوں گا بلکہ جناب امیر کا فقیر بن کے حاضر ہوں گا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس بارگاہ میں جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے ایک سلاوات پر نمبر محمد وآلہ اللہ کیونکہ اس بارگاہ کی شانی یہی ہے کہ یہاں جو جتنا جھک کے آتا ہے وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے بارال دو مصرے کیونکہ انہیں نے فرمایا کہ میں یہاں فقیر بن کے آ رہا ہوں لہذا دو مصرے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے بھی مصرے سلیمہ امیر سمجھا جائے مجھے بھی مصرے سلیمہ امیر سمجھا جائے علی کے در کا ایک ادنا فقیر سمجھا جائے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں جشن میں اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں سرکار باب الحوائد باب المراد کی بارگاہ میں کہ خداوند عالم ان کو اور ترقی عطا فرمائے اور جس طرح سے ان کا اقبال بلند ہے خداوند عالم ان کو اور زیادہ بلند فرمائے سرکار باب الحوائد و باب المراد کے صدقے میں اور یہ رات تو دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اس لئے کہ شبہ ولادت ہے سرکار امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی آپ حضرات اس دعا کی قبولیت کے لئے ایک باواد و بلند صلاوات پڑھیں حضرات یہ محفل نہیں ہے بلکہ جشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جشن رات بھر جب تک چلے انشاءاللہ ساڑے بارہ ایک بجے تک یہ جشن تمام ہو جائے گا تو جشن جشن ہی کی طرح چلتا رہے آپ حضرات شرکت فرمائیں بعد میں پراندازی بھی ہے اور اس میں کچھ تحفے مومنین کی خضرت پر پیش کیے جائیں گے اور ہمارے راجہ صاحب کی طرف سے جتنی دیر جشن چلے گا بیچ بیچ میں سامعین کی توازوں کا بھی باقاعدہ احتمام ہے موسیقا موسیقا